السلام علیکم جی میں نے نام ڈاکٹر نمان خالد ہے میں یورولوجسٹ ہوں آج ہم جس مرض کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پروسٹیٹ یا گدودے جنہیں اور عرف عام میں کہا جاتا ہے عموماً یہ پچاس سال کی ایج کے بعد اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے اندر مریض کو مختلف چیزیں مختلف علامات جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمر کا تقاضی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اس طرح کے سمٹرمز آنا شروع جاتے ہیں کہ بار بار پشاب کے لیے جانا رات کو اٹھنا پشاب کے لیے ٹائم زیادہ لگنا پشاب کے لیے زور لگانا اور کبھی کبار کوئی پشاب میں خون آ جانا اس قسم کی علامات آ جاتی ہیں جسے ہمارے بزرگ عموماً عمر کا تقاضی سمجھ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا ہے کہ اس میں سے بہت سارے سمٹمز بہت ساری علامات بہتر ہو جاتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہاں الہرم ہاؤسپیٹل میں ڈیاغنوز کرنے کے لیے بھی مشینری اور اس کے جو ٹیسٹ ہوگیرہ ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگر ہمیں پہلے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز دوائیوں سے یا میڈیسن سے یا کچھ حادثیں چینج کرنے سے ہو سکتی ہیں تو ان کو ہم اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں گائیڈ کر لیتے ہیں پیشنٹ کو کہ ایسا کر لیں اگر معاملات اس میں ایسے نہ ڈیل ہوتے نظر آ رہے ہو یا اس میں کوئی کمپلیکیشنز ہو ایسی تو اس کے لیے ہمیں پھر جو پراسٹیٹ کی لیٹسٹ اویلیبل جو ٹیکنیک ہے کرنے کی وہ ہے کہ ورمے والا پریشن یا ٹی او آر پی یا لیزر جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ہم پہلے سے پرفارم کرنے ہیں کافی پیشنٹس کا علاج مالجے کے لیے یہاں پہ اس کے لیے فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں آپ لوگوں کو جو بھی بہتر طور پہ ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پروائیڈ کریں تو اس لیے اگر پیشاپ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ایسی علامات آ رہی ہیں جس میں آپ کو بار بار جانا پیشاپ کے لیے حاجت ہونا بار بار اور زور لک کے آنا پیشاپ کی دھار کا مناسب نہ بننا تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے الٹرسون کروا اسی طرح سے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں فالش کا مرض ہو جس کی وجہ سے وہ بستر کے اوپر ہوں اور پیشاپ اور دگر حاجات کے لیے بستر سے اٹھنا سکتے ہوں ان میں پیشاپ کا بہت زیادہ مسکرہ فیملی کے لیے بھی ایشو بنتا ہے گھر والوں کے لیے بھی اور خود مریض کے لیے بھی عمومن پریکٹس یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو ڈائپر لگا دیا جاتا ہے یا کوئی اس طرح سے نالی باہر سے لگا دی جاتی ہے جس سے مریض کے مسانے یا گلدے کے اوپر اثرات آتے اس لیے اس طرح کی مریضوں میں پیشاپ کی ڈرینے جو ان کو نکالنا اور اس کے لیے کمفرٹیبلی مریض کے لیے جیسے پیشاپ کی رفع حاجت ہو اس کے لیے ایک مختلف طریقے ہیں اس کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسے مریض ہیں جو کہ بستر کے اوپر چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں ینگ ہیں اولڈ ہیں اللہ ماف کرے کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں مریض کو بیٹ پہ کچھ حرصہ کے لیے گزارنا پڑتے ہیں تو اس میں اس کے بلیڈر کی مسانے کی جو کیر ہے پیشاپ اور پکھانے کی جو کیر ہے اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے چھوٹے بچوں کو ہم جو کہ خود اٹھ کے نہیں جا سکتے تو ان کو ہمیں صفائی کا اور جو ان کی یورن کا سسٹم ہے وہ اس حساب سے کرنا پڑتا ہے اس طرح سے باقی اڈلٹ پیشنٹس نے بھی کئی دفعہ ہمیں ان کی جو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں بھی کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ مسائل ہوں تو وہ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں